کی طرف ہی تھی حیدر بھائی نے ایک شیر پڑھائے کی اسلام رہے گا میں بھی کچھ پڑھ دوں میں بتاتوں کہ یہ جو محفل سجائی گئی ہے نا یہ حضور غوث آزم کے نام سے سجائی گئی ہے اور حضور غوث پاک جس کو چاہتے ہیں وہی ان کا ذکر کرتا ہے جس کو وہ چاہتے ہیں اور جس کو وہ چاہیں گے وہی ان کی محفل میں آئے گا بھی جس کو حضور غوث پاک چاہیں گے تو گھو میں اتنے سارے لوگ ہے پورے کیوں نہیں آئے اس بنا پر نہیں آئے کہ حضور غوث پاک نے چاہا نہیں اور ان کے دل میں محبت بھی نہیں ہے کہ وہ آئے حضور غوث پاک کی محفل میں ایک شیر پڑھتا ہوں مدینہ شریف کے حوالے سے بڑی خاموشی کے ساتھ بس ایک لوگ سباناللہ بولا کہ شیر ہے کہ در حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں کہ در حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں بہت دنوں سے تڑپ رہی یہ حسرتی میری حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں اور میں کم سخن ہوں آقا مجھے بولنے کا شوق نہیں تمہارے ذکر کا لیکن بہانا چاہتا ہوں میں کم سخن ہوں آقا مجھے بولنے کا شوق نہیں تمہارے ذکر کا لیکن بہانا چاہتا ہوں اور میرے مزاج میں شامل نہیں میرے آقا تمہارے ناز مگر میں اٹھانا چاہتا ہوں میرے مزاج میں شامل نہیں میرے آقا تمہارے ناز مگر میں اٹھانا چاہتا ہوں میں آپ کو ایک بات بتاتے چلو کہ حضور کی محفل میں ضروری نہیں ہے کہ ہنگامہ برپا ہو جب ہی کوئی شاعر اچھا پڑ رہا ہے جب تک آپ خاموشی سے سنیں گے نہیں گوھر سے جب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ہے کی نہیں یہ جو آپ پاہول بنا جاتے رکھیں افرات افریقہ اس کو ہتم کریں خاموشی سنیں گے خاموشی سے بڑا ہی عدب کی محفل ہے اور عدب کے ساتھ پہتے ہیں پتہ ہے حضور کا ذکر جب تک حضور نہیں آتے محفل میں جب تک کوئی ان کا ذکر نہیں کر سکتا حضور چاہیں گے تب ذکر کرو گے حضور نہیں چاہیں گے ان کا تم ذکر نہیں کر سکتے حضور غوث پاک چاہیں گے تب ان کا ذکر کر سکتے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جم میں کسی شخص کا مغرب کے وقت نام لیتا ہوں حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک بار بولے یا غوث پاک اور آواز سے بولے یا غوثی آزم حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک جب میں کسی شخص کا مغرب کے وقت ذکر کرتا ہوں اس کا نام لیتا ہوں جب وہ میرا عشاء کے وقت ذکر کرتا ہے بتاؤ کتنے ہی آپ کچھ رسیب ہیں حضور غوث پاک کی محفل میٹے ہیں حضور غوث پاک چاہیں گے تب ہی آپ ان کا ذکر سننے ہیں میں حضور غوث پاک کا ذکر کر رہا ہوں حضور غوث پاک مجھ سے ذکر کروا رہا ہے تب میں ذکر کر رہا ہوں یہ حضور غوث پاک کی محتلی میں آئیں ان دلاث پڑھیں گے حضور غوث پاک پڑھوا رہے تب یہ پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں عدب سے بیٹے بڑے ہی عدب اترام کے ساتھ ایک شعر پڑھتا ہوں غوث پاک کے حوالے سے غوث پاک کا ایک شعر ہے کسی شخص نے ایک شعر پڑھا غوث پاک کے حوالے سے ہے وہ شہر ہے کہ اے خوشاہ قسمت ترے محبوب سبحانی ملا اے خوشاہ قسمت ترے محبوب سبحانی ملا زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا اے خوشاہ قسمت ترے محبوب سبحانی ملا زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا اور میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد کو ہے مگر ممکن کو مجھ کو حکم سلطانی ملا اور یوں لگا یوں لگا دیدار پا کے آستانے غوث کا یوں لگا دیدار پا کے آستانے غوث کا جیسے پیاغ سے گورے کیستان میں پانی ملا اور میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاکِ تیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاکِ تیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا حضور غوث پاک اپنے غزرے میں ذکر کر رہے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے حضور غوث پاک نماز پڑھ لیتے حضور غوث پاک ایک شخص آیا حضور غوث پاک نماز پڑھ لیتے کھٹ کھٹ کی آواز ہے حضور غوث پاک سلام پھرنے بات تھا کہ کون وہ شخص باہر نکلا اور گھر کے باہر چلا گیا حضور غوث پاک کے خدام آئے کہا کہ حضور آپ نے بلایا کہہ کہ یہاں پہ آواز آ رہی تھی حضور غوث پاک جو خدام تھے انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص نہیں ہے وہ جب باہر نکلے تو گھر کے باہر ایک شخص کھڑا تھا حضور غوث پاک کے جو خادم تھے انہوں نے فقڑ کے لے کیا حضور غوث پاک کے پاک حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ یہ بتا تو کیا کرنے آئے تھا یہاں پہ حضور غوظ پاک اس شخص کہتے ہیں یہ بتا کہ میرے حضور میں کیا کرنے آئے تھا وہ شخص کہتا ہے حضور جب آپ اثر کی نماز پڑھ کے جب آپ مدرسے سے نکلتے ہیں تو آپ سونی کی جھوٹیاں پہنتے ہیں وہ شخص کہتا ہے حضور جب آپ اثر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں بازار میں تبلیغ کے لئے تو آپ سونی کی جھوٹیاں پہنتے ہیں تو میں اس نیت سے آئے تھا کہ حضور کی آپ کے گھر میں سونا ہوگا میں چوری کرنے آئے تھا حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ بتا کچھ ملا وہ شخص سے کہتے ہیں کچھ نہیں ملا حضور غوث پاک فرماتے ہیں سن میں تجھ کو وہ چیز دوں گا جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی حضور غوث پاک نے اس شخص کو عبدال بنا دیا تو شاعر کہتے ہیں کہ تیرا احسان ہوگا مجھ کو تو اتنا اگر دے دے اے میرے دوست چوری کرنے کا مجھ کو غنر دے دے تیرا احسان ہوگا مجھ کو تو اتنا اگر دے دے اے میرے دوست چوری کرنے کا مجھ کو غنر دے دے اگر چوری کروں مولا تو پھر فوراں پکڑ جاؤں مگر مجھ کو کسی محبوب سبحانی کا گھر دے دے اگر چوری کروں مولا تو پھر فوراں پکڑ جاؤں مگر مجھ کو کسی محبوب سبحانی کا گھر دے دے اب آئیے ناکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنمانے کے لئے باہر سے آنے والے مہمان بل بل باغی مدینہ شاہر اہل سنت شہنشاہ ترنم جناب مبارک رزا کانپوری اسمہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں اپنی بہترین انداز ناکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنمانے ان کے استقبال نعرہی تقبیر نعرہی رسالت سے کرے نعرہی تقبیر اتنی خاموشی سے نعرہ لگائیں گا اتنی خاموشی سے کروہاں کو مسلمان ہو بھی اتنی خاموشی سے نعرہ ذرا آواز سے جواب دیں نعرہی تقبیر نعرہی رسالت نعرہی رسالت جشن حضور غوثل برا نعرہی تقبیر نعرہی رسالت